دوستو میں پردین کمتر شورکر ویلکم بیک ٹو می چینل گارڈین روپٹ آف دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کی سمر فلورنگ پرانٹس میں ایک گیلرڈیا فلورنگ پرانٹس کے بارے میں آج آپ کو میں جان کری دوں گا تو اس کو کیسے آپ کیر کریں گے کیسے آپ اس کو گروہ کریں گے اس کی پورا میں آج آپ کو جان کری دوں گا تو بنیرے یہ پورا پی ویڈیو دیکھئے پورا ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر آپ کو اچھا لگا تو جب اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئ ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ جیسے ہی میں نیا ویڈیو اپلوڈ کروں گا آپ کو ترانت اس کو نوٹیفکیشن ملے گا آپ اس کو سب سے پہلے دیکھ سکتے ہیں تو دوستو یہ دیکھئے یہ میرا جو میرا جو گیلرڈیا پلانٹس ہے یہ اچھی طرح بلوم 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 کرنا سٹارٹ کر دیا بہت ہی اچھا اس کا گروہ بھی ہوا ہے یہ جو گیلرڈیا ہے اس کو بلانکٹ فلاورز بھی بولتے ہیں بلانکٹ فلاورز کا نام پہ بھی جانا جاتا ہے تو اس اس کو گروہ کرنا بہت ہی ایزی ہے زیادہ اس کو مینٹننس کی ضرورت نہیں ہے تو اس کے لیے جو ہے ایک تو جو فسٹ جو ہے ویلڈرنڈ سوائل ہونا ضروری ہے تو یہ پوٹنگ سوائل جو ہے آپ اس کو ایک حصہ گارڈن سوائل ایک حصہ بارمی کمپوسٹ یا کاؤڈنگ مینیور ایک حصہ سینڈ ڈال کے آپ اس کا پوٹنگ مکس تاہر کر سکتے ہیں ساتھ میں آپ نمکھلی تھوڑا بون میل تھوڑا فنگی سائیڈ بھی آئٹ کر سکتے ہیں تو دوستو اس کو گروہ کرنے کے لیے اتنا فٹ لیزر کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو ایک بار جو ہے پوٹنگ سوائل میں آپ اس کو جتنا ارگانک میٹر سے اپنے ڈال دیں گے اتنا ہے اس کے لیے کافی ہے یہ جو پودہ ہے یہ بہت ہی ہیٹ ٹولرینٹس بالا پودہ ہے تو سکھے کو بہت ہی اچھی طرح جھیل سکتا ہے لیکن یہ جب آپ وٹرنگ کا وٹرنگ جو ہے وٹرنگ کا دھیان آپ کو ضرورت دینا پڑے گا ور وٹرنگ اگر کریں گے اگر یہ سوائل اگر زیادہ ویٹ رہ جائے گا تو یہ یہ جو پودہ ہے یہ خراب ہو جائے گا مر جائے گا تو اس لیے یہ بے شک ڈال کو جھل سکتا ہے تو آپ کو اس کا جو وٹرنگ ہے وہ تھوڑا بہت مطلب جیسے اوپر کا سوائل ایک ڈیرنچ سوک جاتا ہے اس کے بعد ہی جو ہے آپ کو وٹرنگ کرنا ہے نیکس دوستو اس کو ایسے پروننگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ اپنے آپ جو ہے بوشی بن جاتا ہے ایسے آپ اس کو ڈیرڈ ہیڈنگ کرنا چاہیے تاکہ آپ کو جو نیا بارٹس ہے وہ نیا برانچ میں سے نیا بارٹس نکال آتے ہیں تو دوستو یہ جیسے یہ پرونہ بھولا دیکھئے یہ پہلا جو ہے یہ فلاور یہ دھیرے دھیرے جو ہے اس کا یہ گر جاتا ہے تو دھیرے دھیرے جو ہے یہ جب یہ پورا گر جائے گا اس کا جو یہ پیٹلز ہے یہ گرنے کے بعد آپ اس کو نیچے سے اس کو کٹنا چاہیے تو پھر یہ یہاں سے جو ہے آپ کا نیا برانچس نکال کے پھر نیا بارٹس آنا شروع ہو جائے گا تو دوستو اس میں دیکھئے کہ اتنا اچھا یہ جو فلائنگ آپ دیکھ رہا ہیں کتنا اچھا کلر ہے اس کا اس میں بہت سارا کلر ہے جیسے یہ اورنچ کلر ہے ریٹ کلر ہے یولو کلر بھی اس میں ہوتا ہے۔ یہ جیاری ہائٹ نہیں ہوتا ہے یہ ایک فٹ کے اندر مطلب 12 انچ کا جو ہے ہائٹ ہوتا ہے اور بہت ہی اچھا دیکھنے میں لگتا ہے اور کتنا اچھا گرین یہ جو پتہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا اچھا مطلب اس کو گرین کلر ہے اور کتنا اچھا ہل دی ہے تو دوستو اس کو یہ جب ایک بار میں نے آپ نے پوٹنگ سوائل میں جو فرٹلیزر آپ نے دے دیا اس کے بعد اس کو فرٹلیزر دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ جیدہ تور پور سوائل میں بھی یہ گروہ کر جاتا ہے یہ اچھا گروہ کرتا ہے اور یہ فل سن لور ہے آپ اس کو دھوپ میں بہت ہی اچھا درہ جہاں پہ زیادہ دھوپ کم سے کم 6-7 گھنٹہ دھوپ آتا ہے وہیں آپ اس کو پلیس کریں گے تو یہ اچھا درہ گروہ کرے گا اچھا فلورنگ بھی کرے گا دوستو نیکسٹ پیسٹ کے لیے جو ہے پیسٹ اس کا زیادہ تر میں تو میں نے یہ دیکھا نہیں ہے کم سے کم جو ہے پیسٹ فری رکھنے کے لیے آپ آپ اس میں پیسٹی سائٹ کی سپری کر سکتے ہیں پندرہ بریس دن میں ایک بار تو اس میں کوئی پیسٹ کا پرولیم نہیں آئے گا میں شروع سے جب تک مطلب یہ جیسے گروہ کیا ہے ابھی دکھ اس میں پیسٹ کا پرولیم میں نے دیکھا نہیں ہے لگ بھگ یہ پیسٹ فری پہتا ہی ہے پھر بھی مطلب کہنا کوئی افیٹس بغیرہ ہو سپائیڈر میٹس بغیرہ ہو یہ لگ سکتا ہے تو اس کے لیے جو ہے آپ اس کو دس پندرہ دن میں ایک بار نیم آئل کے سپری کریں گے تو اس میں کوئی پیسٹ کا پرولیم نہیں آئے گا تو دوستو یہ فلور جو آپ دیکھ رہے ہیں کتنا یہ اورنج کلر کا جو فلور ہے کتنا بڑھیا دیکھنے میں لگ رہا ہے اور یہ دیکھیں کتنا بٹس اس میں ہے بہت سارا بٹس ہے جب پورے یہ کھیلے گا تو بہت ہی اچھا ہے مطلب کہنا آپ لوک سے اس میں آئے گا تو دوستو یہ دیکھئے میں نے پانچ پودھا جو ہے گروہ کیا ہے پانچوں کے پانچوں جو ہے ابھی پرولنگ سٹارٹ کر رہا ہے بٹس آر نے آنا شروع ہو گیا تو یہ پہلا جو ہے یہ جو کی پورا چار پانچے فلاور جو ہے کھلا ہے تو دوستو کیبل جو ہے اس کو وارٹرنگ کا آپ دین دیجئے اور فل سان میں اس کو رکھئے اور اس کو زیادہ مطلب آپ کو کیر کرنے کی جورت نہیں ہے تو دوستو امید کرتا ہوں یہ اس جنکڑی سے آپ کو اس جنکڑی آپ کو اچھا لگا اگر اچھا لگا تو جورل اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کیجئے ساتھ میں بل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ جیسے ہی میں نئے ویڈیو اپلوڈ کروں گا آپ کو ترانت اس کو نوٹیفکیشن ملے گا آپ اس کو سب سے پہلے دیکھ سکتے ہیں تو تھانکی دوستو تھانکی فور واشنگ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو پہ ایک نئے جانکڑی کے ساتھ تب تک کے لئے بائی اور ہیپی گارڈنگ تھانکی دوستو